اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیرے بین کی فیمس جوڑی وحاج علی اور یمنا زیدی کے بارے میں اور بتائیں گے کہ آخر کار وحاج علی نے لائف شو میں یمنا زیدی کو شادی کے لئے پروپوس کر دیا ہے اس پر یمنا زیدی کا کیا رییکشن تھا اور سنہ وحاج جو کہ وحاج علی کی بیوی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے وہ کمل تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ مزید نئے ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں تو جیسا کہ آپ سب لوگ کے بعد جانتے ہیں کہ پاکستان چھو بی جنریسٹری کا ہیٹ ڈراما سیریل تیرے بین جو کہ آج کل اپنے اینڈ کو پہنچ چکا ہے لیکن فینز ابھی تک میرب اور مرتسین کی کیمیسٹری کو نہیں بھلا سکے اور فینز کی خواہش ہے کہ وحاج علی اور یمنا زیدی اور بھی ڈراماز میں ایک ساتھ کام کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ سکیں کیونکہ میرب اور مرتسین میں جو میجیکل کے میسٹری شیئر کی ہے وہ سچ میں قابل تعریف ہے اور وہ کبھی بھی بھلاائی نہیں جا سکتی اور شاید ہی شو بیز میں کوئی ایسا کپل آئے گا جو کن کے جگہ فینز کے دلوں میں لے سکے گا لیکن شو بیز لائف سے ہٹ کر بات کی جا تو فینز یمنا اور وحاج علی کے اصل زندگی میں شادی کا بھی خیال ظاہر کر چکے ہیں اور یمنا زیدی اور وحاج علی کے فینز کا ہی کہنا ہے کہ کاش وحاج اتنی جلدی شادی نہ کرتے تو آج سنہ وحاج کی جگہ یمنا زیدی ان کی وائف ہوتی اور یقینا یہ کپل زیادہ خوبصورت ہوتا کیونکہ یمنا زیدی بھی اکثر ہی کہتی ہیں انہیں ذراتی ہیں کہ وحاج صرف ان کے ساتھ اچھا لگتا ہے اور ہمارے کپل کی بیوٹی کو کوئی بھی بیٹ کرنا چاہے تو کوئی بھی نہیں کر پائے گا لیکن اگر جہاں بات کرے سنہ وحاج کی تو انہیں بلکل بیچھا نہیں لگتا کہ کوئی وحاج علی کو یمنا زیدی کے ساتھ ایسا کپل ٹریٹ کرے اور وہ کئی بار اس بارے میں فینز کو بتا بھی چکی ہیں لیکن فینز کی جو دیوان کی میراسن کے لئے وہ شاید ہی کبھی ختم ہو پائے گی اس کے علاوہ وحاج علی جو کہ مرتسن کے روپ میں پہت زیادہ پسند کیے گئے اور وحاج علی نے بھی اپنی کامیابی کا کریٹٹ یمنا زیدی کے نام کر دیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر میں آج اس مقام پہ ہوں تو صرف یمنا زیدی کی وجہ سے اور اگر میرہ ابنا ہوتے تو مرتسن بھی نہ ہوتا کیونکہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ریسنٹ ایک لائف شو میں وحاج علی سے دوسری شادی پر سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو دوسری شادی کا چانس ملت ہے تو کسے شادی کرنا چاہیں گے جس کے جواب میں پیدا تو وحاج علی کافی زور سے ہسے اور پھر کہا کہ اگر مجھے صنع کے بعد کس سے محبت ہے تو وہ یمنا زیدی ہیں وحاج علی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد صنع وحاج کافی شوق ڈاؤن غصے میں بھی نہیں ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جبکہ دوسری طرف یمنا زیدی جو کہ وحاج علی کی سرکت پر خاموش ہیں اور فینس کے اس ریلیٹڈ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور یمنا زیدی کے اسٹیٹمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ وحاج علی کے اسٹیٹمنٹ کے لئے بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ سب کے لئے کافی شوقنگ رہی ہوگی تو آپ سب کیا کہنا چاہیں گے کیا وحاج علی کو اس طرح سے لائف شو میں یمنا زیدی کو شادی کے لئے پروپوز کرنا چاہیے تھا یا پھر نہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ سب کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ